تو یہ جو مسجد ہے خانہ خدا یہ اہل سعود کے کنٹرول میں ہے اس پہ تو اب اسریل کا مکمل طور قبضہ ہے تو مسلمانوں کے انڈر نہیں ہے وہ اسریل کے انڈر ہیں اچھا ایسا بھی یہ بتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقامی خانہ کعبہ کے ہیں یعنی مکہ کے ہیں یا مدینہ کے ہیں یہ حضور پاک کا خاندان جو ہے یہ مکہ سے تعلق رکھتا ہے یہ بنی قریش اور بنی آشم کے لقب سے یہ مشہور ہیں یہ حضور پاک کے والد کا نام عبداللہ تھا ان کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور ان کے پردادا کا نام آشم تھا یہی خانہ کعب ہے جہاں عبرہ نے فوج لے کر آیا اور یہ کعب کو گھرانا چاہا تو جناب آشم نے اونٹ بھی جناب آشم کے قبضے میں لے لیے تھے تو جناب آشم آئے ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوٹھ ہیں میرے والے کرو تو اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گھرا رہا ہوں اور یہ آپ اس کے متعلی ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے جس نے یہ بنایا ہے جس کی نام سے مشہور ہے یہ اللہ کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ابھی پرندے ابھی یہ خانہ کعبہ میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ سیکڑوں کی تعداد میں آئے اور ان کے موں میں کنکریاں تھی اور یہ جو ابرا کے ہاتھی تھے ساری کنکریاں انہوں نے گرائیں اور سارے کا لشکر کا لشکر مارا گیا اور ابرا بھی مارا گیا اور یہ اس طریقے سے یہ خانہ کعبہ بھی بچ گیا اور یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعہ یہ جو خاندان ہے یہ شروع سے یہ ابراہیمی مسلک پر چال رہا ہے یہ خاندان جو ہے یہ ابراہیمی مسلک پر چال رہا ہے یہ نہ کافر تھے نہ کوئی ایسی بات تھی یہ آئل مذہب تھے اور یہ ابراہیمی جناب ابراہیم کے مذہب پر قائم تھے سرکار جو ہیں وہ یہاں سے عجراتکار کی مدینے گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں یہ جب وہ علام کی جاننے کی وجہ کیا تھا یہ جب اعلان نبوت ہوا جور پاک نے علام نبوت کیا جو پہلے تو خفیہ تعلیم دیتے رہے دعوت زولہ شیرہ کی تین دن تک پہلے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے قریبیوں کو بلاو تین دن تک حضور پاک اپنے قریبیوں کو بلا کے یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے دعوت کرتے رہے اور ان کو دعوت پہلے دن بھی انہوں نے کھانا کھا کے چلے گئے کوئی بات نہیں سنی دوسرے دن بھی پھر حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے آپ جانتے ہیں میں آپ میں سے ہوں تو میرے مطالق آپ کیا دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں تو آپ نے پاک کہ اگر میں صادق ہوں اور میں امین ہوں تو میں جا آپ کو کہوں کہ اس پاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ کو تباب کر دے گا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم یقین کر لے گے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں میری طرف سے یہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسلام کی دعوت دو تو پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا اسی طرح علاق بدلتے رہے کچھ لوگ اسلام لے بھی آئے لیکن یہاں مشرقوں کی تعداد زیادہ تھی جناب ابو طالب بھی آپ جب 6 سال کے عمر تھی تو جناب آپ کے دادا بھی افعت ہو گئے اور جناب ابو طالب علیہ السلام سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا جناب خدیجہ کبی سایہ جناب خدیجہ کبی سایہ جب سر سے اٹھ گیا تو لوگ سرعام آپ سے جو ہے پھر عداوت کرنے لگے تو آپ نے مجبور ہو کہ اللہ کے حکم سے یہ بھیจرد بھی آپ نے اللہ کے حکم سے کی اور جناب علی علیہ السلام کو اپنے بستر کے سلاح پر آپ مدینہ کی طرف اجرت کر گئے